عورت سے تمہاری نسبت تیہ ہوگی لیکن کوئی دوسرا اسے لے لے گا اور اس سے ہم صحبت ہوگا تم گھر بناوگے لیکن اس میں بسنے نہ پاؤگے تم تاکستان لگاؤگے لیکن اس کے پھل کا لطف نہ اٹھا پاؤگے تمہارا بیل تمہاری آنکھوں کے سامنے زبا کیا جائے گا لیکن تم اس کا گوشت کھانے نہ پاؤگے تمہارا گدہ تم سے زبردستی چھین لیا جائے گا اور لٹایا نہ جائے گا تمہاری بھیڑیں تمہارے دشمنوں کو دے دی جائیں گی اور کوئی انہیں چھڑا نہ پائے گا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دیے جائیں گے اور تمہاری آنکھیں دن بہ دن ان کا انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گی مگر تمہارا کچھ بس نہ چلے گا تمہاری زمین کی پیداوار اور تمہاری محنت و مشکت کی کمائی ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تم نہ آشنا ہو اور عمر بھر شدید ظلم ہی تمہارے پلے پڑے گا جو نظارے تم دیکھو گے وہ تمہیں پاگل بنا دیں گے خداون تمہارے گٹنوں اور ٹانگوں پر دردناک پھوڑے پیدا کرے گا جو لا علاج ہوں گے اور جو تمہارے پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک پھیلے ہوں گے خداون تمہیں اس پادشاہ سمیت جسے تم اپنی اوپر مقرر کرو گے ایک ایسی قوم میں پنچا دے گا جس سے تم اور تمہارے باپ دادا نہ آشنا ہو وہاں تم دوسرے معبودوں کی پرستش کرو گے جو لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور ان سب قوموں میں جہاں خداون تمہیں پنچائے گا تم لوگوں کے لیے ایک زرب المثل بن جاؤ گے اور تضحیق اور تحقیر کا پائز بنو گے تم کھیت میں کافی بیچ ڈالو گے لیکن بہت ہی کام فصل کٹو گے کیونکہ ٹڈیاں اسے کھا جائیں گے اور ان میں کاشت کاری کرو گے لیکن تم نہ میں پیو گے اور نہ انگور جمع کر پاؤ گے کیونکہ انہیں کیڑے کھا جائیں گے تمہارے سارے ملک میں زیدون کے درخت لگے ہوں گے لیکن تم تیل استعمال نہ کر پاؤ گے کیونکہ زیدون کے پھل جھڑ جائیں گے تمہارے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوگی لیکن تم انہیں اپنے پاس رکھ نہ پاؤ گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے تمہارے درخت تمہارے زمین کی ساری فصل پر ڈڈیاں چھا جائیں گے تمہارے بیچ میں رہنے والا پردیشی تم سے زیادہ بھڑتا اور سرفراس ہوتا جائے گا لیکن تم بس سے بس تر ہوتے جاؤ گے اس کے تم مکروز ہوگے نہ کہ وہ وہ سر ہوگا اور تم دم ٹھہر ہوگے یہ سب لانتے تم پر نازل ہوں گی وہ تمہارا تاکب کریں گے اور تمہیں آ لیں گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے کیونکہ تم نے خداون اپنے خدا کی عطایت نہیں کی اور ان احکام اور آئین پر عمل نہیں کیا جو اس نے تمہیں دیئے تھے وہ تمہارے لئے اور تمہاری نسل کے لئے ہمیشہ تک نشان اور موجزہ بن کر رہیں گے کیونکہ تم نے خوشحالی کے آیام میں خداون اپنے خدا کی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدمت نہیں کی اس لئے تم بھوکے اور پیاسے اور قریانی اور غربت کی خالق میں اپنے دشمنوں کی خدمت کرو گے جنہیں خداون تمہارے خلاف بھیجے گا اور جب تک تمہارا نام و نشان باقی ہے وہ تمہاری گردن پر لوہے کا جوا رکھے گا